دلی کے جنتر منتر پر جہاں پر کسانوں کا اور مزدوروں کا یہاں دھرنا پردرسن جاری ہے سرکار کے خلاف سرکار نے جو بھی بل پاس کیے ہیں ان کے خلاف یہاں پر دھرنا پردرسن دے رہے ہیں ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پتا دکاری امرجیت کور ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کس وصح کو لے کر انہوں نے یہ دھرنا پردرسن کیا ہے اور ان کی کیا ہے مانگیں دیکھیں آج ہمارا پورے دیش بھر میں یہ پردرسن تھا اور دیش بھر میں لگوہ گیک لاکھ سے زیادہ لوگ جگہوں کے اوپر ہم لوگوں نے یہ پردرسن کیے ہیں اور نو اگست کو جو ہم نے کارکرم کیے تھے اس سے بھی بڑے پیمانے پر یہ ہوئے ہیں مانگ ہماری بہت سیدھے تھی ہم سرکار سے کہہ رہے تھے کہ کورڈز کو بینا دیش کے اندر پارلیمنٹ میں ٹھیک سے بحیث ہوئے بینا اس طریقے سے اس میں پریورتن لائے بینا آپ مات پاس کرو لیکن سرکار نے کل جبردستی لوگ سبح میں کو پاس کر دیئے آج راجے سبح میں بھی وپکشا را گائب ہے لیکن وہاں بھی وہ اس کو پاس کریں گے ایسے ہی انہوں نے کسانوں کے جو بل تین لائے ہیں وہ کیا ہے اس کے پرتی روض میں ہم کھڑے ہوئے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دیش کے اجادی کے دوران مزدوروں نے دیش کے اجادی کے اندولن میں حصہ لیا تھا میں ایٹی ایو سی کو ریپریزن کرتی ہوں اس کی میں مہمانتری ہوں اور ایٹی ایو سی انیس سو بیس میں بنے اس سمیے سے پہلے جتنے ہماری ٹریڈ یونینز تھی انیس سدی سے لے کر کے ساری یونینوں کو بومبے میں ایک اٹھا کیا گیا تھا اور یہ راشتی سنگٹھن بنا اور شیرے پنجاب ہمارے لالا لجپترائے پہلے ادھیاک شوئے پندیت نہرو بھی ادھیاکشتہ کیے اس کے ایک سیشن کی ویوی گری ادھیاکشتہ کیے نیتا جی سبحاش چندر کیے تو ٹریڈ یونین کا رتبہ تھا وہ بریٹیچرز کے خلاف بھی لڑ رہے تھے اپنے لیے بھی لڑ رہے تھے کانونوں کے لیے تو ہمارے ٹریڈ یونین اندولن نے جو لڑا اس کا پربھا پورے دیش کے اندولنوں پہ تھا تو شہید اعظم بھگت سنگھ جب اسیمبلی کے اندر جو آج کی پارلیمنٹ ہے تب وہ پرچے پھینکے تھے وہاں اور کچھ شور کے لیے دھماکہ کیے تھے اور کہے تھے کہ بہروں کو دھماکہ سنانا تب بھی بریٹیشرز انڈسٹریل کوڈ لے کے آئے تھے جو ویسا ہے جیسا اب یہ موڈی کی سرکار لے کے آئے تو اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ ڈیڑھ سو برسوں کی مزدوروں کی لڑائی کے بعد جو سب کچھ ہم نے حاصل کیا یہ سرکار اس کو توڑ رہی ہے تو ہم گلت نہیں بول رہے ہیں یہ سرکار ہمیں واپس بریٹیش راج میں دھکیل رہی ہے یہی انہوں نے کسانوں کے ساتھ کیا ہے ہم بھولنا نہیں چاہتے کہ 1949 کے اندر سر چھوٹو رام نے جو تب پنجاب پورا آج وہ ہریانہ میں پڑتا ہے لیکن تب پنجاب کا حصہ تھا سر چھوٹو رام نے اس سمیے کے جو انگریجی راج کے قانون تھے کسانوں کو کچلنے کے ان کے خلاف لڑا بھی تھا اور لڑ کر کے اس قانون کو بدلوایا تھا آج یہ کسان کانون جو لائے ہیں وہ سر چھوٹو رام کی لڑائی کو نرست کرتے ہیں تو پھر یہ ہمیں وہیں فیک رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دیش کے اندر اگر یہ کھیتی جو ہے کسانوں سے چھین لی جائے گی اور کارپوریٹ گھرانوں کو دے دی جائے گی تو آناج تو پیدا ہوگا لیکن وہ essential commodity act سے باہر کر دیا گیا ہے وہ مہنگا بھی ہوگا اور گریب کو ملے گا نہیں اور اس کا ویپار پیسہ کمانے کے لیے بھی دیشوں میں کیا جائے گا تو کسان تو مرے گا ساتھ میں کھیت مزدور مرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنزیومر ہے جو بھوکتا ہے وہ بھوکو مرے گا اور انگریجی راج میں بہت سے آکال ہوئے تھے اناج ہونے کے باوجود لوگوں کو نوالا نہیں ملتا تھا اس دیش نے آجادی کے چار برس پہلے 1943 میں بھینکر آکال جھیلا تھا اور اس مہماری میں لاکوں ہندوستانی مرے تھے تو یہ جو کسانوں کا پرتیرہود ہے سڑکوں پہ وہ جائج ہے مزدور اس کے ساتھ ہے اور ہم شرمیکوں کے لیے جو تین قانون دھکا شاہی سے انہوں نے پاس کیے ہمارے یونین کے بنانے کے عدھکار کے اوپر بہت گہری چوٹ ہے ہمارے ہرطال کے عدھکار کے اوپر چوٹ ہے ڈسٹرک کوٹس ہٹائے جا رہے ہیں اس کی جگہ تتھا کتیر ٹریبیونلز کی بات کی جا رہی ہے ہمارے ویجز کے نیموں کے ساتھ چھےڑ کھانی کر دی گئی ہے ہمارا اپکوپیشنل سیفٹی ہیلتھ کا جو کوڈ آیا ہے نبے فی صدی مزدور کو سیفٹی نہیں ملے گی ہمارا جو سوشل سیکرٹی کا قانون آیا ہے اس میں نبے فرتیشت مزدور سوشل سیکرٹی سے باہر ہو جائے گا ان کا کام ہے سب کو باہر پھیکنے کا ان کا کام سب کو کانونوں میں شامل کرنے کا نہیں اس لیے ہم پرتی روض کے لیے پورے دیش میں اترے ہوئے ہیں پورے دیش میں کتنے مزدور اور کسان آپ کے ساتھ ہیں اس لڑائی میں کیونکہ ابھی جنتر منتر پر آپ کھڑے ہیں یہاں سے جو آواز لگائی جاتی ہے وہ سنسط تک آواز جاتی ہے تو سنسط تک آواز دینے کے لیے آپ جنتر منتر پر کھڑے ہیں پورے دیش میں کتنے مزدور آپ کے ساتھ ہیں دیکھیں ہم آواز کن کے اٹھا رہے ہیں جن کے آواز اٹھائی جاتی وہ سارے نہیں سڑک پہ ہوتے ہم چوون کروڑ مزدوروں کے آواز اٹھا رہے ہیں چوون کروڑ میں جو شادی شدہ ہیں ان کو ملائیے تو سو کروڑ سے زیادہ ہندوستانیوں کے آواز اٹھا رہے ہیں اگر ہم کسانوں کو شامل کر لیتے ہیں تو ایک سو دس کروڑ سے زیادہ ہندوستانیوں کی ہم آواز اٹھا رہے ہیں تو آواز تو ہم ان کی اٹھا رہے ہیں اور جو ہماری ارگنائز ورک فورس ہے جو میمبرشپ ہے ساری ٹریڈ یونینز کی وہ اس کی گنتی بھی کروڑوں میں پڑتی ہے دس کروڑ کے آس پاس پڑتی ہے تو جن کو ہم سکریہ اور اکٹیویسٹ اور میمبر بولتے ہیں جو جاگ رکھ ہوتے ہیں وہ آج اندولن پہ ہیں اور ایک لاکھ سے زیادہ جگہوں کے اوپار یہ پرتی روض آج ہوا ہے اور کسانوں کا پرتی روض کی میں وہ گنتی نہیں کر رہی ہوں ان کا اس کے علاوہ ہو رہا ہے اور کسان 25 کو پھر سے میدان میں اتریں گے تو یہ گاہ گاہ سے لے کے شہر اور ادھیوگی کھیتر تک لڑائی پہنچ چکی ہے یہ لڑائی اب بڑے گی بہروں کو نہیں بھی سن رہا ہو تو اس دیش کے لوگ سنائیں گے ان کو وہ سنیں گے نہیں تو ان کو بھگائیں گے جو ابھی آپ نے کہا کہ سنیں گے نہیں تو ان کو بھگائیں گے کیا آپ کے پاس ایسا راستہ ہے کب تک یہ جو لڑائی آپ نے لڑی ہے کیا آپ امید کرتے ہیں کہ کب تک آپ کی اس کی سنوائی ہو جائے گی اگر کوئی سمیں سیما کچھ آپ کے پاس ہوگا دیکھو ہم تو جنتنتری پرکریہ میں جیتے ہیں پارلیمنٹری election system ہوتا ہے بھاگنا تو ان کو 2019 میں ہی چاہیے تھا جنتہ تو بہت دکھی تھی ان سے لیکن پلواما ہو گیا بالاکوٹ ہو گیا بھنا لیے لوگوں کے ہمارا ہندوستانی بنیادی طور پر دیش بھاگتا ہے دیش کی بات سنتا ہے دیش پر کشت کی بات سنتا ہے اسی کو انہوں نے بھنایا سارے مددے تو پیچھے پھینک دیئے ہندو مسلمان بھی کر لیا سوشل انجینرنگ بھی کر لی بنا لیا گھٹ بندن بھی بنا لیا اور پلواما اور بالاکوٹ بنا لیا پورے دیش کے اندر 37% ووڈ سے سرکار بنا لیا ووڈ 37% ملا سیٹیں جو ہے وہ 307 پلس ان کے سہیوگیوں کی 343 ہو گئی لیکن 63% جنتہ نے نریندر موڈی کو سوکار نہیں کیا لیکن 63% جنتہ کو ریپریزنٹ کرنے والی جو پولیٹیکل پارٹی تھی وہ ڈیوائیڈڈ تھی اس لیے وپکش کمجور ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں ہم جنتہ پہ ہی وشواس کرتے ہیں کہ جنتہ پہ ہمیں بھروسہ ہے اتنی بڑی تعداد میں وہ موڈی کی ساتھ نہیں کھڑے ہوئے آنے والے دنوں میں جو موڈی بھکتی کی بات رکھتے تھے ان میں سے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پیٹھ میں کتنے جکھم ہو چکے ہیں ان کا پیٹ کیسے چپ پچک رہا ہے وہ بچوں کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں بیماروں کا علاج نہیں کرا پا رہے ہیں تو وہ جو بھکتی کا ٹنٹنا جو اندے بھکت رہ گئے ہیں وہ ابھی بھی بجا رہے ہیں دوسرے لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا ہے تو جنوادی پرکریہ ہے ہمارا کام ہے عوام کو سمجھانا سنگٹھیت کرنا بتانا نرنے عوام لے گا تو یہ جائیں گے عمل جی پہلے تالی تھالی پھر نو منٹ کی دیوالی اور اب تالی تھالی نو منٹ کی دیوالی اور آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھا سیدھا کہ وپکش گم رہا کر رہا ہے جو انہوں نے نعرہ پھیکا ہے یہ کہ اول نعرہ نہیں ہے یہ سگنل ہے یہ اپنے بھکتوں کو سگنل دے رہے ہیں کہ اب عوام ہم لام بند ہو رہا ہے تو تم سڑکوں پہ ان کے ساتھ مقابلہ کرو یہ اراجکتا کی طرف دیش کو بڑھانا چاہتے ہیں ہم سیدھے سیدھے کہنا چاہتے ہیں ان کی تھالیاں گھنٹیاں شنک کچھ نہیں چلے جب 18 دن میں مہا بھارت جیت کے 21 دن میں کرونا کو ہرا رہے تھے تو اب کیوں بولتے ہیں معلوم نہیں کتنے مہینے رہے گا ہم تب بھی بول رہے تھے کہ تم نے گلٹ ٹائم پہ لوگ ڈاؤن کیا اور پورے دیش کا لوگ ڈاؤن کر دیا سب کی قسمت لوگ ڈاؤن کر دی سارا اُدھیوک تھپ کر دیا سب کے گھر کا چولہ بند کر دیا تاب کیول دھائی سو کے قریب کیس تھے اور آج ہندوستان دوسرے نمبر پہ ہے پوری دنیا میں ایک نمبر پہ پہنچنے والا ہے پندرہ اکتوبر آتے آتے تو اس سمیں جب تب چاہیے تھا سیلیکٹیڈ لوگ ڈاؤن کرنا تو پورا دیش لوگ ڈاؤن کر کے آرثتنتر کا ستیا ناس کر دیا انہوں نے اور اب کہہ رہے ہیں کہ تم سارے کام دھندے کرو لیکن پردرشن نہیں کرو جلوس نہیں کرو گھر میں بیٹھو اور باقی لوگ آ کے باہر کام کرو یہ ان کا سب چل رہا ہے یہ اراجکتہ کا دور پھیلانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اراجکتہ کے دور میں یہ پریشاسن کو اور مضبوطی سے پکڑیں گے اور قانون کا جنڈا دنڈا اور تیجی سے چلائیں گے لیکن یہ زیادہ بار کٹ کی ہنڈی نہیں چڑھا کرتی نریندر مہدی کو اپنے دن گننے شروع کر دینے چاہیے ابھی جنتر منتر کے اس منچ سے سرکار کو اور دیش کے مزدور اور کسانوں کو کسانوں نے بہت بڑا نعرہ لگایا تھا پگڑی سنبھال جھٹا پگڑی سنبھال ہوئے لٹ گیا مال تیرا لٹ گیا مال ہوئے یہ انگریجی راج کا جب وہ مقابلہ کر رہے تھے تب نعرہ دیتے تھے میرا ان کو سندیشہ ہے کہ اس بات کو یاد کریں اور آج پھر لٹ گیا مال تیرا لٹ گیا مال ہوئے سڑکوں پہ آئے آئے ہوئے ہیں اندولن کو تیج کریں مزدوروں سے میرا یہ کہنا ہے کہ تمہارے لئے سبھی لڑے دیش کے سوطنترتہ سینانی آپ کا ساتھ دیئے آپ ان کا ساتھ دیئے بھگت سنگھ بھی لڑے تو بھگت سنگھ کا تو جنم دین آرہ 28 سپٹمبر کو تو اس کو یاد کرتے ہوئے اپنے اندولنوں کو تیج کریں کیونکہ ہم انگریجی راج میں نہیں جانا چاہتے ہم ہندوستان کو آگے کی طرف پڑھانا چاہتے ابھی آپ سن رہے تھے کہ دلی کے جنتر منتر سے